کہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضور نے آپ کے معمول میں شامل تھا تو ایک صحابی سے سوال کر لیا کیفہ اصبحتہ آج صبح کیسے ہوئی کس حال میں ہوئی انہوں نے جواب دیا اصبحتو مومناً حقاً یا رسول اللہ بڑا غیر معمولی سا جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے اس پر حضور نے سوال کیا لیکل لشاین صفت فما صفت و ایمان ہر شئے کی کچھ علامات ہوتی ہیں کچھ اصاف ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہے تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے کیا صفت ہے اب وہ ارز کرتے ہیں حضور میری کیفیت تو یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں یہ یقین کی گہرائی یہ اس کی گیرائی یہ اس کی حرارت یہ اس کی قوت یہ اگر پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی تحریک نہیں چل سکتی ایک سیاسی تحریک برپا ہو سکتی ہے اس میں مذہبی رنگ گہرا بھی ہو سکتا ہے اس میں مذہبی جوش نمائع بھی ہو سکتا ہے اس میں لوگ قربانیا بھی دے سکتے ہیں اس میں لوگ تنمندھن بھی لگا سکتے ہیں جان سے بڑی کیا شئے ہے جان تو دی ہے مسلمانوں نے مسلمانہ نے پاکستان نے تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جانے دی لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی تحریک جو اسلامی نظام کو قائم کر سکے اس کے اندر اس کی بنیاد میں اگر وہ ایمان نہ ہو اس کی فکری اساس اتنی پختہ اور محکم اور مستحقم نہ ہو اس کی گہرائی اور گرائی اس طرح کی نہ ہو جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں تو وہ اسلامی تحریک کبھی بھی ایک حقیقی اسلامی نظام کے قیام اور واقعی اسلامی انقلاب کے برپا کرنے پر منتج نہیں ہو سکتی نتیجہ خیص نہیں ہو سکتی بلکہ وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں رہ جائے گی